اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کراچی اور ہیتراباد میں ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کے بارے میں مریم نواز کی پاکستان واپسی عمران خان کا ایک اور بڑا یوٹن اور کاف لیگ اور چودری پرویز الہی کا مستقبل کیا ہوگا کیا کاف لیگ پی ٹی آئی میں زمان ہونے والی ہے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو آتے ہیں سب سے پہلے ادراباد اور کراچی کے الیکشنز کے بارے میں جس میں بیپلز پارٹی نے ایک بڑی جیت حاصل کی ان بلدیاتی الیکشنز میں پی ٹی آئی کو بہت بڑا پھینٹا پڑا اور پی ٹی آئی نے میدان مار لیا اور جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی مشرق سے مغرب تک اور ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے سندھ سے کشمیر تک تو ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت کیا پی بلز پارٹی کی جیتنے اور دور عمران اسماعیل نے الیکشنز کے فوراں بعد یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی یہ الیکشنز جیت رہی ہے اور عمران خان صاحب اگلے کراچی کے میر کا نام تجویز کریں گے اور جس کو انہوں نے اگلا کراچی کا میر بنانا تھا وہ اپنا یو سی کا الیکشن ہار گیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی کو کتنی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان بلدیاتی الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی نے بڑی کامیابی آسل کی اور ایٹی سیون سیفز انہوں نے آسل کی کراچی میں اور پیپلز پارٹی نے نائنٹی تھری اور پی ٹی آئی نے فورٹی اور مسلم لگ نون نہ تین میں نہ تیرہ میں صرف سات سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ مسلم لگ نون سیاست میں اب کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے اب بات کرتے ہیں ناظرین مریم نواز کی واپسی کی تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مریم نواز جنوری کے آخری ہفتے میں پاکستان واپس آ رہی ہیں لیکن نواز شریف فی الحال پاکستان واپس نہیں آ رہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے انہیں کوئی اہم ٹاسک سوم دی ہے کیونکہ اب وہ افیشلی چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی تو نواز شریف نے ان کو احکامات دی ہیں کہ وہ پاکستان جائیں اور انگیج کریں پنجاب میں لوگوں کو اور جو ڈیمیج ہوا ہے مسلم لگ نون کو یہ حکومت لینے کے بعد تو اس کو کنٹرول کریں اور دوبارہ سے ری آرگنائز کریں پارٹی کو بالخصوص جب سے شہباز شریف پرائم نیسٹر بنے مسلم لگ نون کی سیاست کو مسلسل نقصان ہوتا جا رہا ہے لیکن ان کے صاحبزادے سلمان شہباز وہ اپنے والد کو ہی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ تین جوکرز نے پاکستان کی ایکانومی کا بیڑا گرہ کر دیا اور اب اساق دار کی انہوں نے تعریف کی کہ اساق دار آ کے بہتر کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پچھلے تین فائننس منسٹرز تھے دو پی ٹی آئی کے اور ایک ان کی اپنی پارٹی کا ان کے اپنے والد کا لگایا ہوا فائننس منسٹر مفتا اسماعیل تھے جن کو وہ جوکر کہہ رہے ہیں اور مفتا اسماعیل کوئی بھی ڈیسین شہباز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے تھے تو انڈریکٹلی وہ اپنے والد صاحب کی جو پالیسیز تھیں ایکنومی سے ریلیٹیڈ ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اب اس صورتحال میں مریم نواز کی واپسی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز جو مسلمی نون کی ساخت کو بہت زیادہ نفسان ہو چکا ہے کیا وہ یہ ڈیمیج کنٹرول کر پائیں گی اور کیا آگے آنے والے جو پنجاب کے الیکشن سے ہیں وہ مریم نواز لیٹ کریں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اب ناظرین آخر میں آتے ہیں عمران خان صاحب نے چودری پرویز الہی اور مونس الہی کو کھڑے لین لگا کے قومی اسمبلی میں واپسی کا اشارہ دے دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں راجہ ریاض ہیں تو اگر وہ اسمبلی میں واپس نہیں جاتے تو شباز شریف اور راجہ ریاض مل کے نگران سیٹ اپ لے کے آئیں گے جو کہ ان کو سپورٹ کرے گا اور آگے جو الیکشنز ہوں گے تو ان کے انڈر ہوں گے اس سے مسلم لگنون کو فائدہ ملے گا اس کے علاوہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ چھ ام منیز مسلم لگنون کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور جو پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا پہلے ٹیسٹ ہوگا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کیا ہو سکتا ہے ٹیسٹ یہ کہ ان کا یہ خیال ہے کہ صدر عارف الوی وزیراعظم شباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور جس دن وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے یہ چھ بندے وہاں سے غائب ہوں گے تو یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں اب ناظرین لگ یہ رہا ہے کہ جو اس ساری صورتحال میں سب سے بڑا لوزر ہے وہ پرویز الہی اور مونس الہی ہیں جو کہ چند ماہ ناجنوں نے پنجاب پہ حکومت کی اور چند ماہ پہلے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سب سے زیادہ فائدہ پرویز الہی اور مونس الہی نے حاصل کیا عمران خان نے ان سے سیٹ ایڈجسمنٹ جو کہ چودری پرویز الہی یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو تیس سیٹیں پنجاب میں ملیں صوبائی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کی پندرہ سیٹس اور وہ بات کر رہے تھے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے سیٹ ایڈجسمنٹ پہ تو عمران خان صاحب نے سیٹ ایڈجسمنٹ کی وجہے ان کو اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی میں ضم کرنے کا کہہ دیا چودری پرویز الہی اس بات پر غور کر رہے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو پارٹی کے صدر ہیں کافلی کے صدر چودش جات نے پرویز الہی کی رکنیت موطل کر دی ڈسیپلین کی خلاف ارضی کے بارے میں اور ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا تو اس طرح چودری پرویز الہی وزیراعالہ پنجاب تھے اور وہ شاید یہ آخری تفاہ وزیراعالہ پنجاب تھے وہ اگر پی ٹی آئی میں ضم ہو جاتے ہیں تو ان کی اوقات وہی ہوگی کہ جو آج پی ٹی آئی میں کسی ایک امن نے اور کسی ایک نارمل ایم پی اے کی ہے اگر چودری پرویز الہی پی ٹی آئی میں ضم ہونا بھی چاہیں تو وہ اپن پارٹی کو ضم نہیں کر سکتے بلکہ فرد واحد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن ان کی اوقات اور ان کی ویلیو وہی ہوگی ان کو بھی دوسرے امنیز کی طرح لائن میں لگنا پڑے گا امنان خان صاحب سے ملاقات کے لیے لیکن وہ کاف لیگ میں ہوتے ہوئے دیس سیٹ کے ساتھ وہ وزیراعالہ پنجاب رہے اور وہ سیاست کا مرکز بنے رہے تو اس طرح ناظرین چودری پرویز الہی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا اور امنان خان صاحب نے ان کو ڈیچ کیا پہلے ان کو یہ کہا کہ سیٹ ایجسٹمنٹ ہوگی نگوشیئٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ لیکن اس کے بعد امنان خان نے ان کو اپنی پارٹی کو پی ٹی ایم ازم کرنے کا بول دیا تو اس طرح اس سب میں سب سے بڑا نقصان چودری پرویز الہی کا ہوا جو کہ پورا اعتماد کھو چکے ہیں چودری شجاعت کا اور اپنی وزارت اعلیٰ وہ کھو چکے ہیں پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے لیکن کیپی کے اسمبلی تحلیل ہوتی مجھے نظر نہیں آرہی ناظرین آج اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ آنے کے بعد